السلام علیکم میں ہوں سر احسن عبداللہ پٹے پرسٹیئر ماتمیٹکس ایکسسائز 6.3 کو کنٹیل کریں گے اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اے اور بی کے درمیان ایک میڈل ویلی ہوتی ہے تو اس کو ہم مین کہتے ہیں اگر اے اور بی کے درمیان بہت ساری میڈل ویلیوز ہوں تو ان کو ہم ان مینز کہتے ہیں جناب پہلی میڈل ویلیو کو اے ون دوسری کو اے ٹو تیسری کو اے تھری اور کرتے کرتے آخری میڈل ویلیو کو اے این اس کو فرسٹ مین سیکنڈ مین تھرڈ مین اور انت مین بھی کہتے ہیں فرسٹ مین کا فرمولہ ہوگا جناب اے پلس دی کیونکہ ظاہر ہے فرسٹ مین ایکچوال میں سیکنڈ ٹرم ہے اے ٹو ہوگا جناب اے پلس ٹو دی کیونکہ ظاہر ہے اے ٹو جو ہے وہ ایکچوال میں تھرڈ ٹرم ہے اور اے تری اسی طریقے سے اے پلس تری دی اور اے این اسی طریقے سے اے پلس انڈ دی جبکہ D نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے B-A upon N plus 1 جناب TN کا فارمیلہ جیسا کہ ہمیں پتا ہے A plus N minus 1 into D ہوتا ہے جناب اسی فارمیلے کو یوز کر کے ہم نے یہاں سے D کی ویلو نکالی ہے واضح رہے کہ N کی جگہ ہم نے N plus 2 رکھا ہے کیونکہ N are the number of means اور اگر N number of means ہیں تو ظاہر ہے number of terms ایک دو زیادہ ہوں گی کیونکہ بیچ میں اگر N means ہیں اور ہمیں total terms گننی ہیں تو N plus 2 کرنا پڑے گا تو اس طریقے سے D کا فارمیلہ بنایا گیا کوشن میں ہم سے کہہ رہا ہے insert 4 arithmetic means between 18 and 3 18 entry کے درمین چار arithmetic mean ڈالنے ہیں تو جناب first mean ہوگا A plus D second ہوگا A plus 2D third ہوگا A plus 3D اور fourth ہوگا A plus 4D جناب پہلا number ہمارے پاس ہوتا ہے A دوسرا number ہوتا ہے B جبکہ number of means ہوتا ہے N تو پہلے ہمیں D کی requirement تو D ہم نکالیں گے B minus A upon N plus 1 کر کے تو جناب D ہمارے پر آ گیا minus 3 تو A1 کے اندر ہم A کی جگہ پر رکھیں گے 18 اور D کی جگہ پر رکھیں گے ہم minus 3 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے سے arithmetic means نکال رہے ہیں صرف اور صرف value رکھنے ہی ہمیں A کی اور D کی ہم رکھیں گے ہنس the fourth arithmetic means are 15 12 9 and 6 continue کریں گے next video ہمیں